اسلام علیکم دوستو کیا علیہ میند ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بھائی خوش باش ہوں گے تو یار موسم جو ہے آج بھی یار بادل بنے ہوئے ہیں صبح کے تو موسم جو ہے کافی خوش گوار ہوا ہوا ہے تو یار اس وجہ سے جو جانور ہمارے ہیں بھائی آج بھی جو ہے سارے لگے ہیں ماشاء اللہ خوش ہیں ادھر ادھر پھیر رہے ہیں اپنی مستیاں کر رہے ہیں تو یار ان کے لیے نہ میں لے کے آئے تھا کھربوزے وغیرہ کٹے ہوئے سے تو وہ میں لے کے آئے تھا میں نے کہا یار ان کو د بھائی اچھے ہوتے ہیں ان کی صحت کے لیے تو ایسی چیزیں جو ہے جانوروں کو کھانی چاہییں یار یہ دیکھو بھتک ہماری ماشاء اللہ لگیں یہ اپنے انڈوں پر کتنے انڈے ہیں جی دو چار چھے سات تو یار بھائی ایک انڈا کھدر گیا ہے بھائی یہ تو سات نہیں آٹھ انڈے تھے یار ایک انڈا کھدر گیا ہے بھائی یار مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے سمیل آ رہی ہے نا ادھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ یار جو انڈا خراب ہوتا ہے نا وہ جانور جو ہے خود بخود توڑ دیتا ہے یار وہ انڈا مجھے لگتا ہے کہ بھائی اس نے توڑ دیا ہے تو باقی جانور جو ہیں اس نے توڑ کے باہر ٹھینک دیا ہوگا تو جو باقی جانور ہے نا وہ یار اس کو بھائی کھا گئے ہوں گے انڈے کو یار یہ دیکھو بھائی میں اتنا خوش سا کہ یار اٹھ انڈے اس کے نیچے ہم نے رکھیں ہوئے ہیں تو بھائی یہ تو اب صرف سات انڈے رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار ان میں سے بھی بچے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے مجھے تو یار اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے انڈے کو کیا کیا ہے کیونکہ جیسے سمیل آ رہی ہے یار یہ قدرتی عمل ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھائی پتا جل جاتا ہے جو انڈوں پر بیٹھا ہوتا ہے جانور اس سے پتا جل جاتا ہے کہ کون سانڈا خراب ہے کون سا صحیح ہے جو خراب انڈا ہوتا ہے نا وہ ویسے بھی اس کو توڑ دیتے ہیں یا نکال کے تو وہ ہے نا اس کو باہر پھینک دیتے ہیں تو اچھی بات ہے یار بھائی اس کو میند جو اے تھی وہ ضائع ہی جانی ت ایک مہینہ اس کے اوپر خراب انڈے کے اوپر ہی بیٹھے رہنا تھا بلکہ یہ بھی جو سمجھدار جانور ہوتا ہے صرف وہ ہی یہ کام کرتا ہے تو بھائی اچھی بات ہے یار اس کو پتا چل گیا ہے یہ دیکھو جی باقی جو ہے سارے لگے میں ماشاءاللہ اپنی مستیوں میں لگے میں ہیں ساری تو یار اس کی ٹانگ جو ہے بھائی مجھے نا اس کی ٹانگ کی یار سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ٹانگ کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ٹانگ جو ہے نا یار اس کی بھائی وہ بھی ص بھائی مطلب کہ اپنے پیروں پر یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تو دو چار دن مجھے لگتا ہے کہ لگیں گے یار ابھی اس کے اوپر اس کی ٹانگ جو ہے بھی صحیح نہیں ہو رہی بلکل جو ہے یہ دیکھو یار یہ جو ہے ہمارا میل ہے جو بڑا یہ کیا کر رہا ہے بھائی کیسے کھا رہا ہے بڑے شوک سے کھاتے ہیں وہ دیکھو یار اس کو بھی بھائی جو ہے نا آگے نہیں آنے دے رہے اور خرگوش جو ہے ہمارے وہ بھی لگے ہیں مہینہ کھانے یار ان کے لئے میں چاول ب ایسے چیزیں بھائی آپ بھی دیا کرو یار اپنے جانوروں کو اسے نا ان کی بھائی ہیلتھ جو ہے سہی رہتی ہے روٹیں بھوکے دے رہی ہیں یہ گھر میں جو بھی چاول وغیرہ جو بھی بچ گیا سبج چیزیں ہوگی جو بھی پل وغیرہ ہوگی تو بھائی ان کو دینی چاہیے ہیار اس سے جو ہے ہیالنہ ان کی ہیلتھ وغیرہ صحیح رہتی ہے تو دیکھو بھائی دونوں لگے ہیں یہ بھی کھانے تو اچھی بات ہے یار کھاتے رہنا چاہیے تو یار ہماری ج جو اے بلکل باہر آتی نہیں تھی یہ ہے تو آج جو ہے دیکھو جی خود با خود جو اینڈوں سے اٹھ کے باہر آئی ہوئی ہے آج میں نے کیا کیا پہلے میں اس کو پکڑ کے باہر نکالتا ہوں آج میں نے اس کو باہر نہیں نکالا میں نے کیا کیا جی اس کا دروازہ کھول دی ہے تو جانوروں کے آگے جو گوسرے جانور ہیں ان کے آگے جو میں نے چیزیں وگرہ ڈالی ہیں چاول وگرہ بھئی خود ہی جو اے باہر آگئی ہے یہ دیکھو جی یہ یار مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھئی جو اے نا تینوں یہ ادھر سے کہیں جاتے ہی نہیں ہے اس کے پاس ہی جاتے ہیں پورا آدھن انہوں نے اس کے پاس ہی جانا ادھر ہی تو اس کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں یار وہ دیکھو اس کا دل کر رہا ہے کھانے کو پر بھئی وہ جو ہے پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھری کھانی جائی اس کو بھی یار میں کیا کرتا ہوں کہ بھئی اس کو بھی نا ہم ابھی انڈوں سے نہ اٹھاتے ہیں یار تقریبا نا جس دن کا میں سے دیکھ رہا ہوں میں نے نہیں یار اس کو بھئی انڈوں سے نہ اٹھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا تو اس کو بھئی جو اے نا ہم اٹھا کے تو جو اے نیچے چھوڑتے ہیں تاکہ یار یہ بھی بھئی نیچے جو ہے دو چار منٹ پھر لے جس دن کی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے بھائی میں نے اس کو ایک دن میں نہیں دیکھا کہ یہ باہر آ رہی ہے یا باہر پھیر رہی ہے کیونکہ اگر جانور جو ہے زیادہ دیر انڈوں پر بیٹھا رہے نہ اٹھے تو بھائی انڈے جو ہیں پھر بھی خراب ہو جاتے ہیں دیکھو جی اسے تو ابھی اس نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ سے بھائی ابھی اس نے پھر جو اے نا اٹھ کے تو جو اے نا انڈوں پر چلی جانا ہے اس کو تھوڑی دیر ہمیں در ہی چھوڑتے ہیں کھا لو آپ بھی کھا لیا کرو کچھ دیکھت گھنٹیں انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے نہیں بھائی ہے کہ آپ کیوں ہے پیچھے ہو جو میں میں پھر جو ہے واپس جا کرنا انڈوں پر بیٹھنا ہے نویری بھائی ہو گئی ہے یار میں کہتا تھا علاقے جیسے اس نے پہلی دفع انڈے دیں ہیں شاید انڈوں میں بیٹھے گی نہیں پر بھائیوں کہتی ہے کہ میں نے انڈوں سے جو اٹھنا ہی نہیں تو دیکھو یار مرگی جو ہے ہماری بھائی وہ بھی دانا کھا کے سکون کے ساتھ جو ہے واپس انڈوں پر جا کے بیٹھ گئی ہے وہ دیکھو جی بھائی اب اسے بھی پتا چل گیا کہ یار انڈوں پر بیٹھنا ہے جا کے سکون سے باہر نکلنا تو پھر جا کے انڈوں پر بیٹھ جانا ہے تو اپنا ہم نے کیا کرنا ہے بھائی اس کا جو اہدروازہ بھی ہم نے باندری کرنا پنجڑے گا کیونکہ جب اس کا دل کرے گا خود ہی باہر آجائے کرے گی تو جب اس کا بھائی دل کرے گا خود ہی اندر چلی جائے کرے گی تو اچھی بات ہے یار پہلے تو اس کو پکڑ کے نکالنا پڑتا تھا تو اس لئے جو اے میں دروازہ بند رکھتا تھا تو اب جو اے بھائی خود ہی اندر آجاتی ہے باہر آجاتی تو میں کیا ضرور ہے تھا دروازہ بند کرنے کی تو کلو دیکھو جی بھائی کلو کیا کھا رہی ہے کلو بھائی خربوزہ کھا رہی تھی تو ماشالا یار اس کی سپیڈ چیک کرو تو خربوزہ بھائی یہ جو اے کھا بھی گئی ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہے اس کے صرف بیج بچے ہیں بکایا جو اے بھائی سارا جو اے کھا گئی ہے بڑی سپیڈ ہے یار اس کی تو ہاں جی کلو جی یار میں اس کے لئے بھائی امرود وغیرہ بھی لے گیا تھا وہ مجھے لا نہیں بھول گیا ہیں تو بھی لاکھے میں اس کو ڈالتا ہوں ہاں جی وہ دیکھو بھائی سارا جو اوپر سے اتار کے کھا گئی ہیں صرف جو اے چھلکے ٹھائگے ہیں اس کو دیکھیں یار اس نے بھائی جو اے کھربوزہ کھا لیا کہ اس کو ایسی سائیڈ پر پھینک دیا دیکھتے ہیں یار اس کو بھی ہاں جی کھربوزہ کھایا کہ اس کو پھینک دیا نہیں بھائی کھربوزہ تو جو اے کئی نظر نہیں آرہا صرف یہ جو سامنے بیج پڑے میں ہیں تو تھوڑا سا بھی اس کے موں میں بھی ہے جیسے چبا رہی ہے یہ دیکھو یار کتنی بھائی شریف بنی ہویا اللہ یہ اتنی شریف جو ہے نا ہے نہیں ہے تو زیادہ ایکٹنگ نہیں کر رہی ہے تو یار اس کو نہیں تنگ کرتے بھائی تو یہ دیکھو یار ماں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی مارے پودے پہ جو ہے نار لگ رہے ہیں تو یہ رہے بھائی ماشاءاللہ دیکھو یار کیسے جو ہے پھال لگ رہے ہیں اس پہ جیسے جیسے بھائی اب جب موسم چینج ہوگا اس کے پتے جیسے جیسے نہیں آئیں گے تو ماشاءاللہ جو ہے پھال بھی لگتا جائے گا تو یار یہ پہلی دفعہ ہے بھائی اس پہ بھی جو پھال لگا ہے چھوٹا سا پودا تھا جب ہم لے کے آئے تھے اس کو اس پہ بھی لگایا ہمارے مروض جو ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں اچھی بات ہے یار اور بھائی جو ہے پیاری لگے گی ایسے جگہ جو ہے ماشاءاللہ ابھی یہ پھال کھلے گے تو بھائی پھول کھلنے کے بعد جو اے پھر اس کے بعد اس کی اندر نار بنیں گے جیسے یہ مروض ہوں کے پھولیں ہیں ابھی یہ پھولیں گے مرد پھول کھلیں گے تو بھائی پھل کو پھول لگے گا اس کے اوپر بھی دیکھو یہاں تینوں بھائی لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں بلکل جو ہے نا جیسے ہماریوں تین بھتکیں ہیں وہ کٹھی رہتے ہیں ویسے ہی بھائی یہ بھی جو ہے تینوں جو ہے نا ایک ساتھ ہی رہتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی جو ہے نا بھائی انہیں ادر 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 ایک دوسرے سے بھائی دور جانا ہی نہیں آیا یار بتخ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ ہی نہیں رہی پھر جو ہے نا انڈوں سے اٹھ گئی ہے پتہ نہیں یار یہ کیوں اٹھ رہی ہے کیا مسئلہ ہے اسے یار یہ نا کہ کوئی جانور ہو یا کوئی چیز ہو جو اسے تنگ کر رہی ہو تو ہمیں جو ہے بھائی نظر نہ آ رہی ہو مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ یار یہ جو ہے نا انڈوں کے اوپر سے ایسے کبھی اٹھ ہی نہیں ہے جیسے آج اٹھیا تو ایک جو ہے انڈہ بھی غائب ہے پتہ نہیں یار اب کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے بھائی اس کا جو ہے انڈہ کدھر گیا ہے یہاں شاید کوئی شرارت کے ساتھ بھی بچہ اٹھا کے لے گیا ہوگا کیونکہ یار اگر کسی نے توڑا آتا یا ادھر پڑا ہوتا تو بھائی اس کے چھلکے وغیرہ انہتے پر جو ہے اس کے چھلکے وغیرہ بھی نہیں ہے یہ ایک چھلکہ بھی نہیں پڑا وانڈے کا بھی نشان بھی نہیں ہے کہ درنڈہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا کبھوٹروں کو دیکھتے ہیں جی انہوں نے بھی کوئی ترقی کی ہے کہ نہیں کی جو جی بھائی دانہ ان کے آگے ہم نے ایسے ہی کھلا ڈالا ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بھائی زیادہ جو ہے دانہ پڑا رہنے کی وجہ سے نہ آگے اس وجہ سے بھی جو ہے بھائی یہ بریڈ وغیرہ نہیں کر دے تو انہوں نے بھی کوئی بچہ نکالا ہے کہ نہیں نکالا نہیں یار اس کو ہنڈا بھی بھائی بیسے کا بیسے ہی پڑا ہوئا ہے صرف اے کی بھائی بچہ جو ہے ابھی آیا ہے اس کا بھی ہنڈا ہے یہ ہی جو بچہ ہے بھائی ماشاء اللہ اس کی گروہ چیک کرو یہ ہی جو ہے بھائی ابھی تک تو یہ ہی صرف اے کی بچہ آیا ہے اس کے علاوہ پر لیچے بھی جو ہے اس نے ہنڈے دیئے میں شاید یار اس وجہ سے جو ہے موسم کی وجہ سے نہیں انہوں نے ہنڈے بکڑا دیئے ماشاء اللہ جنور تو جو ہے سارے اکٹی میں ہنڈے ہیں اور یار مجھے ان کے نا ہنڈے دینے کی مجھے آنی بھائی سمجھ آئی کہ یار انہوں نے جو ہے اس دفعہ جو ہے بریڈ کیوں نہیں کی انجی آپ کیسے ہوں یار ماں کہہ رہا تھا کہ موسم جو ہے بھائی ابھی چینج نہیں ہوا تو تو ان کی نا ہمیں ایک بریڈ لے ہی لیں یار اس دفعہ جو ہے نا ہم ان کی طرح زیادہ کریں گے بوکس جو ہے پھر لگا دیں اور نیسٹنگ وغیرہ بھی اس دفعہ جو ہے ہم بوکس میں خود تو رکھیں گے کیونکہ پہلے دونوں نے نیسٹنگ کی نہیں تھی ہم نے کہا کہ کی ہوگی تو بھائی انہوں نے جو ہے بلکل بھی جو ہے نیسٹنگ نہیں تھی کی تو اس دفعہ ہم نا خود ان کو کر کے دیں گے تو اکے دوستو کیسی لگی ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتانا ہمارے چینل کو لائک و سسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اکے دوستو اللہ حافظ